عوض بلہ منشہ اتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وسیم راجپوت لالائرس آن لائن میں حضر خدمت سب سے پہلے لیکچر دینے سے پہلے میں اپنے میرے پروگرام میں جو چودری عشق صاحب سینر ایروکٹ لاہور آئی کوٹ حضر خدمت میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور آج کا جو ٹوپک ہے کہ بجلی چوری آیا کہ بجلی چوری کے معاملات میں پولیس انٹرفیر کر سکتی ہے یا نہیں اور کون ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے اور کون درخواست دے سکتا ہے اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں جیسے ہی در سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے کیونکہ بہت زیادہ مسلم لوگ ہیں بچارے اس طریقے میں معاملات میں وہ فسے ہوئے ہیں پرابلم میں ہیں جن بچاروں کو پتہ نہیں بجلی چوری کے معاملات وہ بجلی چوری انہوں نے نہیں بھی کی ہوتی یہ وابڑا والے ان پر ظلم کر دیتے ہیں اہمی ان کو وہ زیادہ ماؤٹ دے دیتے ہیں لگا دیتے ہیں بل کے اندر بجلی چوری کے معاملات میں اگر کوئی پولیس افیسر مقدمہ درج کرتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہیں بجلی چوری کیسے میں ایف آئی آر نہیں بلکہ استغاثہ ہو سکتا ہے بجلی چوری کے معاملات میں کوئی پولیس افیسر مقدمہ درج نہیں کر سکتا اس میں ایک پیس کو ورسی دی سٹیڑ وغیرہ اس میں آنریبر ہائی کورٹ نے بجلی چوری کے جو کسیز ہیں ان میں ایف آئی آر نہیں ہوگی اس طرح سے دائر ہوں گے کسی شہری کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی صورت میں پولیس اور واپرہ اہل کار کو سات سال سزا ہو سکتی ہے یہ دوزار ججمنٹ دوستو اس میں دوزار بیس ہیں پی سی آر ایل جیٹ ٹو فور نائن پشاور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے جب بھی کوئی بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں صرف پولیس افیسر ایف آئی آر نہیں کٹے گا اس پر جو لیسکو اہل کار ہیں جو لیسکو ملازم ہیں یا لیسکو کی طرف سے اس غصہ کیا جا سکتا ہے تو ایک اور ججمنٹ ہے کہ حوالہ دوں گا دوستو جس میں بلوچسان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے بلا فیصلوں میں قرار دیا ہے کہ بجلی چوری کے معاملات میں کوئی پولیس افیسر مقدمہ درج نہیں کر سکتا نمبر ایک نمبر دو چوری کے خلاف محکمہ واپڑا کا سیونٹین سکیل کا جو افیسر ہوگا وہ عدالت مذکورہ شخص کے خلاف درخواست دائر کرے گا یاد رہے کہ پولیس یا واپڑا کا ملازم کسی شہری کے خلاف اف آئی آر درج کرائے گا یا اس کو تھانے لے جا کر بند کر دے گا تو اسے پولیس افیسر اور اہلکار کے خلاف تحضیرات پاکستان ایک سو چھہسٹھ ایک سو ستاسٹھ ایک سو بیاسی ایک سو اٹھاسی دو سو گیارہ ون ڈبل سکس ون سکی سیون ون ایٹی ٹو ون ایٹی ایٹ اور ٹو ڈبل ون اور پولیس رولز دوزار دو کے دفعات ون فیوٹی فائب اور ون فیوٹی سکس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے جس کی سزا سات سال پلس آرنوریبر کورڈ نے یہ کہا ہے کہ اور پولیس افیسر کے خلاف رولز ون سیونٹی ٹو کے تحت حرجانے کا دعویٰ بھی فائل کیا جا سکتا ہے اس میں پشاور اور اس میں ججمنٹ کا حوالہ میں دوستو دینا چاہتا ہوں دوہدار بیس پی سی آر ایل جے ٹو فور نائن دوہٹو زیرو ٹو ون پی سی آر ایل جے فور ون ٹو یعنی کہ ہمارے موشریے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی ریسینٹلی جو بل بجلی کے آئے ہیں میں ایگزیمپل یہ دوں گا ہمارے پورے علاقے میں بجلی کے بل نہیں آئے لوگوں نے آن لائن اپنے بل چیک کر کے بل پے کیے ہیں اب یہ بابڑا والے کیا کر رہے ہیں میٹر کو کاٹ دیتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے نوٹس کا دینا ضروری ہے اگر وہ نوٹس نہیں دیتے آپ ان کے خلاف ڈیم جیس کلیم کا میٹر کاٹ دیتے ہیں آپ ان کے خلاف چوری کی ایف ای ایر بھی کٹوا سکتے ہیں بے تہاشا دالتی علیہ کی ججمنٹس ہیں سائٹیشن ہیں آپ ان کے خلاف وابڑا والوں کے خلاف لیسکو والوں خلاف آپ کارونی کاروائی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا کرتے ہیں اس بارے پر چودریاشک صاحب جناب آپ تھوڑا سا دوستوں کو بتائیے گا سریم صاحب اس میں آیا کہ اگر وابڑا نے نون پیمنٹ کی وجہ سے بل کاٹنا ہے تو وہ مجودہ صاحب کو نوٹس دے گا بہاں جی آپ نے پیمنٹ نہیں کیوئی کہ ہم نے آپ کا بل کاٹنا ہے جی اس کے بعد وہ نوٹس دینے کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے لیکن پھر بھی بیلا نوٹس کسی صورت میں نہیں کاٹ سکتا کونیکشن جی اب دوستوں بے تہاشا لیکن ہم لوگ اس میں ہیں ایلی ٹریٹ ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کوئی وابڑا کا ملازم بل کاٹ ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس نے میرا میٹر کیوں کاٹا ہے بلہ نوٹس کے اب اس میں ہمارے سیول کورٹس میں بابڑا کے خلاف بے تہاشا سٹے بھی ہوئے ہیں اور بابڑا والے عدالت کے حکام کو عدالت کے جو حکم ہیں ان کو ماننے سے انکاری ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے بیلک جاتا ہے ان کو گرفتارگار کے لیے تیسکیوں کو ایکسیوں کو اور آروں کو ان کے خلاف تو انہیں بل کورٹن کو معاف کر دیتی ہے لیکن کانون جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے اگر چوری ہوئی ہے اس کے صرف ایک پروسیجر ہے اگر چوری ہوئی ہے ایف آئی آئر نہیں ہوگی استغاثہ ہوگا جس میں میں نے ابھی ابھی دوستو پیس کو ورسیدی سٹیٹ وغیرہ پشاور آئیکون کی جاجمنٹ کا والا بھی دیا تھا دوزار بیس پی سی ایر ایل جی ٹو فور نائن اس جاجمنٹ میں کلیر بتا گیا اب کیا ہوتا ہے اب چھوٹی سی بات ہوتی ہے تار کارتی جاتی ہے لو جی چلیں جی میٹر کٹ گیا عوام زلیل ہو رہی ہے رسوا ہو رہی ہے ایک تو مہنگائی سر پہ چڑی ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پہ قانون کے مخالف یہ جو لیسکو والے بابڑا والے چل رہے ہیں اور ان کے خلاف اگر کو چاہے تو قانونی کاروی کر سکتا ہے قانون ہے ان کے خلاف کچھ لوگ ڈر کے مارے وہ کچھ کرتے نہیں تو دوستو مجھے اور چولی عاشق صاحب جناب آپ کا بہت میربانی شکریہ love you اور ہمیں اجازے دیجئے دوستو اسلام